بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سٹے ایک بار جاری ہو جائے تو وہ کیسے ختم ہوگا تو اس پر ایک ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے آج کی ویڈیو میں کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا جب بھی آپ عدالت میں جاتے ہیں کسی پرپرٹی کا سٹے لیتے ہیں تو فرسٹ ایٹ پر جب آپ کو ایک ایڈ انٹاریم انجنکشن ملتا ہے حکم انتنائی جو عارضی ہوتا ہے وہ ملتا ہے تو اس میں لکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کو یہ جو سٹے دیا جارہا ہے تیل نیکس ڈیٹ کہ نیکس ڈیٹ تک یہ سٹے دیا جارہا ہے کیونکہ دوسری پارٹی کو ابھی سنا نہیں گیا ہوتا تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکس ڈیٹ پر وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب ایک بار سٹے جاری کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو کسی عدالتی حکم سے ہی ختم کیا جاتا ہے وہ عدالتی حکم کیسے آئے گا اس پر میں آگے چل کر ڈیٹیل بات کروں گا جب بھی آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں پرمنیڈ انجنکشن کے لیے کہ ہمیں فلان پرپرٹی پر سٹے دیا جائے کوئی مجھے بدخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی میرا جو پلارٹ ہے کسی اور کے نام پر ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہ رہا ہے جو بھی میٹر ہے آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں پرمنیڈ انجنکشن کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ تو جو پرمنیڈ انجنکشن کا دعویٰ ہوگا اس میں پہلے دوسری پارٹی کو نوٹسز جائیں گے وہ آ کے جواب دعویٰ دیں گے پھر شہادتیں ہوں گی پھر آرگومنٹس ہوں گے تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہے اس میں تین سال بھی لگ سکتے ہیں چار سال بھی لگ سکتے ہیں تو تب تک تو وہ پروپرٹی جس پر آپ سٹے لینے گئے تھے اس کا جو آپ کا مقصد تا سٹے لینے کا وہ تو پھر ختم ہو جائے گا کہ اگر تین چار سال کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہو کہ یہاں سٹے ہوگا یا نہیں تو لہٰذا ایک فوری ریلیف کے لیے وہ جو پرمنیڈ انجنکشن کا دعویٰ آپ نے جو کیا ہے اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن لگاتے ہیں آرڈر تھاٹی نائن رول ون ان ٹو سیول پروسیجر کورڈ کی وہ اپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جب تک یہ دعویٰ چلتا تب تک مجھے عارضی طور پر اس پروپرٹی پر سٹے دیا جائے حکم امتنائی جاری کیا جائے تو کوٹ اس اپلیکیشن کو دیکھتے ہوئے فرسٹ ایٹ پر تو اگر آپ کے پاس کوئی ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے اور پریمہ فشائی کیس ہے بادیوں نظر میں ایسا کیس بن رہا ہے کہ واقعی یہ پروپرٹی آپ کی ہے اور اگر یہاں کسی اور نے مداخلت کی یا جس طریقے سے آپ نے پریئر کی اپنی اس اپلیکیشن میں تو کیا وہ درست ہے تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے عدالت آپ کے جو ڈاکومنٹ آپ نے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پہلی ڈیٹ پر تو ایک انٹیرم سٹے جاری کرے گی اور ساتھ آرڈر کرے گی کہ دوسری پارٹی کو آپ نوٹسز کروا دیں جب آپ دوسری پارٹی کو جو اپوزٹ سائیڈ ہے جو ڈیفینڈنٹ سائیڈ ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے ان کو نوٹسز جاری کریں گے وہ عدالت میں آئیں گے اپنا وقالت نامہ وغیرہ سبمیٹ کروائیں گے پھر وہ جواب دعویٰ بھی دیں گے اور ساتھ جواب درخواست بھی دیں گے وہ جو آپ نے آرڈر تھاٹی نائن رول وانڈ این ٹو کی اپلیکیشن لگائی ہے اس کا جواب بھی وہ سبمیٹ کروائیں گے اب دعویٰ یہاں پر ابھی فیلال رک جائے گا پہلے وہ اپلیکیشن دیکھی جائے گی کیونکہ دعویٰ کے لیے جو پرمننٹ انجنشن اگر گرانٹ کرنی ہے عدالت نے تو اس کے لیے شہادتیں ضروری ہیں وہ شہادتیں ہوں گی وہ ایک لمبا پروسیجر ہے تو کوٹ سب سے پہلے وہ اپلیکیشن جو آپ نے آرڈر تھاٹی نائن رول ونڈ این ٹو کی لگائی تھی اس کو دیکھے گی اور دونوں پارٹیز کو کہے گی کہ آپ پہلے اس اپلیکیشن پر بیعث کریں جس پارٹی نے دعویٰ کیا ہے اور وہ اپلیکیشن لگائی ہے ساتھ پہلے وہ بیعث کریں گے وہ بتائیں گے کہ کس طرح ان کو سٹیٹ دیا جانا ضروری ہے کس طرح اس پرپرٹی پر حکمیں امتنائی جاری کرنا ضروری ہے اس کے لیے تین انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو پارٹی کلیم کرتی ہے کہ اسے حکمیں امتنائی جاری کیا جائے وہ تین انگریڈینٹس کون سے ہوتے ہیں وہ نمبر ایک پریما فش آئی کیس نمبر دو بیلنس آف کنوینینس اور نمبر تین یہ تین انگریڈینٹس جس پارٹی نے دعویٰ کیا ہے اور وہ حکمیں امتنائی کلیم کر رہا ہے تو یہ تینوں اس نے ثابت کرنے ہیں کہ وہ ان تینوں کو پورا کر رہا ہے تب جا کے کوٹ اس کو سٹے گرانٹ کر دے گی لیکن اگر جو اپوزیٹ سائیڈ ہے دوسری پارٹی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی ثابت کر دیتی ہے کہ آپ یہ فلفل نہیں کر رہے تو آپ کو سٹے نہیں ملے گا لیکن لیٹس پوز کہ آپ نے وہ پورے کر دی ہے آپ کو سٹے مل گیا تو اب اگر کوٹ نے سٹے دے دیا ہے حکمیں امتنائی جاری کر دیا ہے تو اس کی کوئی مدت نہیں ہے وہ کوٹ اس کو جب بھی اپنے کسی نیکسٹ آرڈر سے ختم کرے گی تب جا کے وہ ختم ہوگا ادروائز وہ انٹیکٹ رہے گا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی سٹے جو عدالت جاری کر دیتی ہے چاہے وہ آرزی ہے یا پرمنٹ ہے وہ تب تک انٹیکٹ رہتا ہے کہ جب تک کوٹ اپنے کسی دوسرے آرڈر سے اس کو ختم نہیں کرتی اس پر میں ایک ججمنٹ بھی شیئر کرتا ہوں دوزہ تیس پی ایل سی سی ایس پیج ون زیرو تھری یہ ججمنٹ ہے اس میں بھی یہی چیز دسکس کی گئی کہ جب بھی کوئی کوٹ ایک بار حکمیں امتنائی جاری کر دیتی ہے تو اس کے بعد وہ خود بخود ختم نہیں ہوتا وہ تب ختم تصور ہوگا کہ جب کوٹ اپنے کسی نیکسٹ آرڈر سے اس کو ختم کرے گی ادر وائز وہ آرڈر انٹیکٹ رہے گا اور بے شک جتنی بھی مدت گزر جائے مدت کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اتنے پیریڈ کے بعد وہ خود بخود ختم ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ انٹیکٹ رہے گا جب تک کہ کوٹ اس کو کسی نیکسٹ آرڈر سے ختم نہیں کرتی تو لہٰذا جن بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ایک بار انجنکشن جاری ہو جائے حکم امتنائی جاری ہو جائے سٹے جاری ہو جائے تو وہ کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے تو اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے وہ تب تک انٹیکٹ رہے گا کہ جب تک کوٹ اس کو اپنے کسی دوسرے آرڈر سے ختم نہ کر دے اور اگر کوٹ ختم نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے وہ سٹیل انٹیکٹ ہے اور اگر دوسری پارٹی اس کی وائلیشن کرتی ہے تو وہ تھوینے عدالت کی مرتقب ہوتی ہے تو بھی عرص یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ